بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر چب والیس اے نزول قرآن کا مقصد اس سبق کے ختم تک ہم دو سو پانچ الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن میں تقریباً انچالیس ہزار سات سو بیس بار آتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن کو تدبر و تذکر کے لئے نازل کیا ہے غور و فکر و نصیت حاصل کرنے کے لئے اسے سبق لینے کے لئے اللہ تعالی فرماتا ہے کتاب یعنی کتاب اس کی جمع ہے کتب انزلنا ہم نے اتارا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہو سے مراد ہے اس کو کیونکہ کتاب مذکر ہے عربی زبان میں نیوٹرل جنڈر نہیں ہوتا انگریزیم اس کو اٹ کہتے ہیں ہم نے اس کو اتارا ہے الائکہ آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف مبارکن برکت والی ہے قرآن مبارک ہے جس رات میں نازل ہوا وہ رات افضل ہو گئی ہزار مہینوں سے تو ذرا سوچی کہ قرآن خود کتنا برکت والا ہو گا جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا جس رسول پر یہ نازل ہوا سب رسولوں سے افضل بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں نازل ہوا شہر بلد الامین امن والا شہر بن گیا اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا صحابہ کرام نے اس کتاب پر عمل کیا تو سو سال کے اندر دنیا کے امام بن گیا اور تقریبا ہزار سال تک مسلمان گلوبل لیڈرز رہے ہر میدان میں انتہائی خوشی سے کہیے کہ اے اللہ آپ کا بڑا شکریہ آپ کتنے مہربان ہیں کہ ہمارے لئے ایسی برکت والی کتاب بھیجی نعمت کا استعمال یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے یعنی قرآن کی تلاوت کرنا سمجھنا غور کرنا یاد کرنا اور پھیلانا چاہیے کیوں اللہ نے نازل کیا اسے اس کا بیان آگے آ رہا ہے با الفاظ دیگر اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو دو کام کرنے ہوں گے پہلا ہے لیددبرو آیاتی تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر لی یعنی تاکہ یدبرو وہ غور کریں آیات یعنی نشانی یا آیت قرآن کا جملہ آیات جمع ہیں آیات ہی اس کی آیتیں تاکہ وہ غور کریں اس کی آیتوں پر تدبر یعنی اس کے بارے میں سوچنا غور و فکر کرنا جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک بار پڑھ لینا کافی ہے مگر کیا آپ سائنس یا حساب یا معاشیات کی کتاب اسی طرح پڑھتے ہیں ہرگز نہیں آپ کو رک رک کر غور کرنا پڑتا ہے قرآن پر غور کرنے کے لیے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں کتاب کی عظمت کا احساس ہو جائے تو ہم مزید شوق کے ساتھ اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے یہ کتاب اتاری گئی ہے اس کعنات کے خالق کی طرف سے جو ہمیشہ سے موجود تھا اور ہمیشہ موجود رہے گا اللہ تعالی نے اسے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے تو پھر ہم اس کے ختم ہونے سے پہلے اس آیت کے تکڑے کو دوہرہ لیں یہ ایک کتاب ہے ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک برکت والی ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اس آیت کا باقی حصہ اگلے سبق میں لیں گے ہم جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم